اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہیں امید کرتا ہوں آپ سب خیالی ایسے ہوں گے تو چلے چلتے ہیں اپورک کے نئے ٹوپک کی طرف اپورک پر بیگنرز کے لیے یہ بہت مفید کن ثابت ہونے والی ہے ویڈیو اپورک بیگنرز کے لیے یہ ویڈیو بہت مفید کن ثابت ہونے والی ہے جسٹ آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے ویڈیو کے ساتھ بنے رہنا ہے ویڈیو کے ساتھ جل رہنا ہے اور پوری ویڈیو دیکھنی ہے ہمارا آج کا بیسک ٹائٹل جو ہے بیسک سٹارٹ آف دا پوائنٹ ٹائٹل کیا ہے ہمارا پورٹ فولیو فار بیگنرز اپورک پورٹ فولیو فار بیگنرز تو کچھ چیزیں میں آپ سے ڈسکس کروں گا پورٹ فولیو کے بارے میں بتاؤں گا آپ نے سمجھنا ہے پورٹ فولیو کام کیسے کرتا ہے پورٹ فولیو کا مقصد کیا ہے پرپس کیا ہے تو پورٹ فولیو کلائنٹ کو امپریس کرنے کے لیے بنا جاتا ہے کہ آیا کلائنٹ ہماری آئی ڈی ویزٹ کرے ہماری پوفائل ویزٹ کرے اور ہمارے ایسٹ کو ایسٹ کو ایسٹ کو آئی ڈن آلریڈی سو کلائنٹ آفٹر سینگ دیز پورٹ فولیو اینڈ امپریس کرنے کے لیے بنا جاتا ہے سو دیس ای پرپس آف پورٹ فولیو انڈرسٹینڈ گائز تو پورٹ فولیو بنانا بہت ہی آسان ہے کوئی مشکل نہیں ہے پورٹ فولیو بنانے میں لیکن پورٹ فولیو کا آپ کو بیسک پرپس بتانے چاہیے کہ پورٹ فولیو کا بیسک پرپس کیا ہے اگر میں آپ کو اپنی دوسری آئی ڈی پر دکھا سکوں تو ادھر چلتے ہیں یہ دیکھیں یہ میں نے پورٹ فولیو بنائے ہوں گا میں آپ کو اس کا ویڈرڈ کراتا ہوں ہم سیم ایس جیز ہی ایک بنائیں گے آپ کو سمجھانے کے لیے اس میں دیکھیں میں نے کیا کیا چیزیں ایڈ کی ہیں مائکروسوفٹ ایکسل گوگل شیٹس فارمولاز میکرو سکریپٹ اینڈ آٹومیشن نیکس دیکھیں اس میں سکیلز کیا گیا ہیں اس میں میں کیا کیا سکیلز پروائیڈ کر سکتا ہوں نیڈ ہیلپ ان ایکسل میں نے نیچے رکھا ہوا ہے کیا آپ کو ضرورت ہے ایکسل میں ہیلپ کی ٹھیک ہے یہ ساری ڈسکریپٹشن لکھی ہوئی ہیں اگر آپ پڑھ سکتے ہیں میں آپ کو زون کر کے دکھا دوں یہ سب بھی ڈسکریپٹشن ہیں پورجیکٹ ڈسکریپٹشن ٹھیک ہے تو یہ تھا پورٹفولیو پورٹفولیو اگر آپ بناتے ہیں اور کسی بھی جگہ آپ اپنے ای ڈی کا یو آرل یونیورسل ریسورس لنک جسے ہمیں بولتے ہیں یو آرل بولتے ہیں وہ کسی بھی جگہ لائک زوم اینڈ پلنگ ڈین اینڈ مینی مور پلیٹ فارم پہ آپ اپنا یو آرل پیسٹ کرتے ہیں جا کے پیسٹ کرتے ہیں اور وہاں پہ ایز آن پیسٹ کر دیتے ہیں کوئی بھی ایک پرسن جس کو آپ کی ضرورت ہوگی وہ کلک کرے گا تو ٹھیکٹ آپ کی پورٹفائل پہ آئے گا پورٹفائل پہ آگے وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ آیا آپ کی کوالیگیشن کیا ہے یا آپ کس کس گلی پہ کام کر رہے ہیں وہ یہ چیزیں نہیں دیکھے گا وہ دو چیزیں دیکھے گا پرسٹ پورٹفائلیو سیکنڈ پوروچیکٹس تھرڈ ریویوز تو یہ آج کی ویڈیو بہت مزیدار انٹرسٹڈ ہونے والی ہے تو آپ نے ویڈیو کو ساتھ بنے رہنا ہے تو پورٹفائلیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک کر دیجئے گا چینل کو سسکرائب نہیں کیا کیا ہوا تو سسکرائب بھی کر دیں اور بیل آئیکن پہ پرس کر دیں جا کے آپ کو مزید اپ ورک پر آنے والی ویڈیوز ملتی رہے ہیں تو چلے چلتے ہیں اپنے نیکسٹ مین ٹوپک کی طرف پورٹفائلیو پلاس کے سائن پہ کلک کریں گے اٹھا چلے میں ایک تھوڑی تھی آپ کو اور ڈسکرپشن دے دوں اس کی ڈیفائن ڈیفینیشن دے دیتا ہوں یہ دیکھیں بیگ ہے اور روم رومین انسٹرومنٹ ہے تو یہ مطلب وہی جو میں نے آپ کو اس کی بیسک چوری بتائی ہے پورٹفائلی کو سیم وہی چیز ہے کہ آپ کے اندر کیا چھپا ہوا ہے آپ کے اندر جو آپ کے ٹیلنٹ ہے آپ کے اندر جو بھی ایسٹس ہیں جو آپ نے ورک وین کیا ہوئے وہ آپ نے یہاں پہ شو کرنا ہے جس سیمپل سی بات ہے اور آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی تو چلے چلتے ہیں اپنے پورٹفائلیو کی طرف کلک کریں گے اچھا یہاں پہ انٹر اببریف ڈسکریپٹیپ ڈسکریپٹیپ ٹائٹل تو میرے پاس الڈی بنا ہوا ہے میں اسی کو کوپی کروں گا کوپی اور پیسٹ سیم ایس آپ بنا لیجے گا یا دیکھ لیجے گا یہ بہت سمپل میں اس لئے اس کو شوٹ کر رہا ہوں تاکہ ویڈیو مزید نہ لمبی ہو میکرو اس کو میں جسٹ اون فرسٹ لیٹر آف ورڈز کیپٹل کر دیتا ہوں اچھا جی اب یہ دیکھیں اس میں دو چیزیں آگئی ایک آپ کے پاس جو آپ کے سپیشلائز سپیشلائز پروفائل تھی یا گکس کہہ لیں یا پروفائل کہہ لیں اس میں سے آپ نے ایک چیز سلیکٹ کرنی ہے ڈیٹر ایکس ٹریکشن یا فینانیلشل انیلسیس اینڈ مولڈنگ سلیکٹ تو آپ اس کو سلیکٹ کریں گے ڈیٹر ایکس ٹریکشن ٹول کو سلیکٹ کر لیں اچھا اس میں دیکھیں دونوں چیزیں اپشنل ہیں اپورک جوب اگر آپ نے اپورک پر جوب کر لی مکمل ٹھیک ہے وز یو ہیو کمپلیٹ کونٹریکٹ اون اپورک یو ویل بی ایبول تو لنک یور ورک اگر آپ نے کمپلیٹ کیا کونٹریکٹ کمپلیٹ کیا اپورک پر تو آپ اس کو یہا پر لنک کر سکتے ہیں اور اس کمپلیٹ کمپلیٹ بھی دے سکتے ہیں یہ اپنشنل سو ہم اس کو بھی دیت دیں گے جو ہم نے کمپلیٹ کیا ہے کہتے ہیں ہم نے 22 میں اکتوبر میں کیا تھا 12 کو کمپلیٹ سو گو ٹو ٹیمپلیٹ ٹیمپلیٹ کزر چلتے ہیں اچھا اس میں دیکھیں تین چیزیں پھر آپ کے پاس چوز ہاو یو وان اس پروجیکٹ ڈسپلیٹ ٹو کلائنٹ یو کن آلویز سو ٹیمپلیٹ ایون آفٹر یو پبلیش گیلری سے لینا ہے کیس ٹیڈی ہے آپ کے پاس کوئی یا پھر کلاس ہے یا اس میں تین چیزیں آپ ایڈ کر سکتے تو ہمیں گیلری سے چاہیے گو ٹو ایڈ ڈیٹیل پہ چلتے آج اس میں دیکھیں وہی چیز آگی جو میں نے بتایا آپ کو اس میں چاہیے پکچر تو اس میں دیکھیں کچھ ایمیج کی ڈیٹیل ہیں جو نیچے آرہی ہیں ایمیج ویڈیو آرڈیو ڈوکیومنٹ یہ کچھ ایمیج کی ڈیٹیل ہیں ہم یہاں سے ایمیج آئٹ کر لیتے ہیں یہ ایمیج جو ہے اپلوڈ ہو رہی ہے یہ اپلوڈ مکمل ہو گی ہو یہ انٹر را کیپشن ہوا کنن آئی ہیلپ یو سارا اینڈ میں اپلی سکتے ہیں یہ دیکھیں اب اس میں کیا کیا سکیل سکتے ہیں اب اس میں ایڈ کر دیں اب میکسیمم 15 سکیل دے سکتے ہیں ایسا اٹھ پروجیکٹ انیلسیز گوگل شیٹ گوگل فلائٹ گوگل ڈوکیمنٹ ڈیٹا انیلسیز ڈیٹا کلیننگ ڈیٹا انٹری آپ دے سکتے ہیں ڈیٹا ایکسٹریکشن برین ریسرچ میکرو سکتے ہیں ایکسر میکرو پہ ہمارے پاس پروجیکٹ کا یواریل چاہیے اوپشنل ہے اور پروجیکٹ ڈسکریپشن چاہیے ٹھیک ہے وہ جو میں نے آپ کو پیچھے دکھائیے تو ہم وہاں سے کوپی کر لیتے ہیں یہ اوپشنل ہے پروجیکٹ یواریل اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو ایڈ نہ کریں اس کی ڈسکریپشن کو کوپی کر لیتے ہیں ایک چیز آپ نے اپنے سہن میں رکھنی ہے کہ آپ نے اپنے سہن میں رکھنی ہے اپنے اپنے سہن میں رکھنی ہے آپ اپنے بھی کلائنٹ سے اور نہ ہی پیمٹ کے بارے میں بات کرنی بنا بلوگ ہو جائیں گے فوراں ایڈا سکوٹ ایسے یہ دیکھیں یہ آپ کا پورٹ فولیو تقریبا 99% کمپلیٹ ہے اور جسٹ ان ون کلک گو ٹو پری بیو یہ جی آپ کا بلکل ریڈی ہے پورٹ فولیو آپ نے اس طرح پورٹ فولیو بنانا ہے پورٹ فولیو بنانا کوئی مشکل نہیں ہے اگر آپ کہیں گے تو میں اس کا لنک جو ہے بلکہ میں لگا دیتا ہوں ٹھیک ہے پورٹ فولیو کا لنک جو ہے میں ڈسکرپشن میں لگا دوں گا اب یہاں سے کوپی کر لیجئے گا آپ سیم ایس پی بھی بنا سکتے ہیں نو ایشو لیکن آپ بنائیں سرور کیونکہ یہی آپ کا ایک مین پرپس ہے کلائنٹ کو امپریس کرنے کے لئے کلائنٹ کی سیٹسیکشن بہت ضروری ہے کلائنٹ سیٹسفائیڈ نہیں ہوگا وہ آپ کو پروچیکٹ گلیور نہیں کرے گا وہ آپ کو مطمئن ہی نہیں ہوگا آپ کے کام پر اگر آپ اس کو اچھا دکھائیں گے اچھا بتائیں گے تو وہ ضرور آپ کو کام دے کر جائے گا پبلش کرتے ہیں اس کو دیکھیں اسے یہ ہے تھا پورٹ فولیو بنانے کا طریقہ پورٹ فولیو آپ کو کم از کم تین سے چار ایڈ کرنے کی ضرورت ہے تک کہ آپ کا یہ جو مین پیز ہے نا مین ایریا ہے آپ کو یہ فل ہونا چاہیے اس کو فل اپ کریں تک کہ کوئی بھی کلائنٹ آئے تو وہ آ کر آپ کو پورٹ فولیو دیکھیں آپ کا کام دیکھیں آپ کیا کیا پروائیڈ کر رہے ہیں ٹھیک ہے آپ کیا کیا پروائیڈ کر سکتے ہیں وہ آپ کی چیزیں دیکھے گا اس کے بعد وہ آپ کے ساتھ کام کرنے پر اگری ہوگا تو یہ کچھ چیزیں تھی آپ نے ان کو دھیان میں رکھنا ہے یہ تھا پورٹ فولیو بنانے کا طریقہ امید کہتا ہوں آپ کو پورٹ فولیو بنانا اور اس کا مقصد اس کا بیسک پرپرس کیا تھا وہ آپ کو سب سمجھ آ گیا ہوگا اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیجئے گا اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے گا تاکہ آپ کو مزید نئی آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں تب تک کے لئے اللہ حافظ اپنا خیار رکھئے گا ملتے ہیں ایک نئے انفرمیٹیو ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں